بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج میں ایک بڑا ہی خوبصورت عمل بتلانے جا رہا ہوں جو بہت ہی مختصر سا عمل ہے لیکن اس کا جو مقام ہے اور اس کا جو ثواب ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ترمیدی شریف کے اندر ایک روایت ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ تین مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھیں وہ تین آیات یہ ہیں ہوا اللہ 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 لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکون ہوا اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسن یسبح لہو ما فی السماوات والارض وہوالعزیز الحکیم یہ آخری تین آیتیں سورہ حشر کی ہے اور یہ آخری تین آیتیں پڑھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتیں مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لئے شام تک دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شخص اس دن مر جائے تو شہید ہو کر کے مرے گا اور اسی طرح کا معاملہ شام کے وقت ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ عمل شام کے وقت میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ صبح تک اس کے لئے فرشتوں کو مقرر کر دیں گے کہ ستر ہزار فرشتیں صبح تک اس کے لئے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں تو یہ بڑا ہی مختصر سا عمل ہے لیکن ستر ہزار فرشتوں کی دعا اور استغفار اس کے لئے ہوتی رہتی ہے اور شام کرنے کی ضرور کوشش کرے کیونکہ ایک دوسری فضیلت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اس دن انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شہیدوں کے اندر اس کا نام لکھ دے گا اس سے بڑی فضیلت ہمارے لئے ارکیا ہوگی تو یہ عمل ہر مسلمان اس عمل کو کرنے کی ضرور کوشش کرے دونوں وقت کرے صبح کے وقت بھی کرے تاکہ شام تک اس کے لئے فرشتے ستر ہزار فرشتے دعا اور استغفار کرتے رہے اور شام کے وقت بھی کرے تاکہ صبح تک بھی اس کے لئے ستر ہزار فرشتے دعا اور استغفار کرتے رہے تو یہ بڑا مجرب عمل ہے اس عمل کو ہر شخص کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے فقط واللہ خوالم